بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارے کے بارے میں میں نے بہت دفعہ بتا چکا ہوں ویڈیوز بھی بنائی ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں کوئی آسان ہوتا ہے کوئی مختصر ہوتا ہے کوئی شورٹلی ہوتا ہے اور کوئی لمبا استخارہ ہوتا ہے لیکن جو سنت کے مطابق ہے وہ تو وہی ہے جو رات کو دونفل پڑھ کے اور آپ استخارے کی دعا پڑھ کے اور پھر سو جائے رائٹ شیٹ پر کروڑ لے کے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کو خواب دکھا دیتے ہیں شروع کے دو تین دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے اگر نہ ہو تو سات دن کے اندر ہو جاتا ہے یہ تو سنت عمل ہے استخارہ کا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اچھا ابھی جو میں آپ کو استخارہ بتا رہا ہوں یہ بھی بہت مختصر سا ہے بہت آسان سا مختصر سا ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے گیارہ سو مرتبہ اس کو پڑھ لیں الرحیم اس صرف ایک لفظ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پہ تھوڑی سی میٹھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں یہ سمجھیں اس کا حدیعہ ہے جو آپ نے پڑھا گیارہ سو مرتبہ جب یہ پورا ختم ہو جائے گیارہ سو مرتبہ پھر اس کو تھوڑی سی میٹھی چیز آپ اس کو بچوں میں تقسیم کر دیں اس کا ثواب جنہ اولیاء اللہ کو پہنچ جائے ثواب جو ہے اولیاء اللہ کو پچھا دیں بچوں میں تقسیم کر دیں گیارہ سو دفعہ اس کو پڑھ کے اب آپ اس کے عامل بن گئے الرحیم کے آپ عامل بن گئے اب اس کے بعد کبھی بھی استخارہ کرنا ہو ایک پیپر لیے اس کے بعد الرحیم لکھا لکھنے کے بعد اس کو اپنے سرھانے کے نیچے رکھ لیں سر کے نیچے رکھ لیں تو انشاءاللہ خواہ میں جو بھی معاملہ دیکھنا ہوگا تو وہ معلوم ہو جائے گا بھر یہ مختصر سے ایک اور استخارہ ہے تو اگر آپ یہ کرنا چاہے تو یہ بھی کریں اس سے پہلے الرحیموں کا پہلے عامل بننا ضروری ہے اور وہ بھی گیارہ سو مرتبہ ایک لفظ ہے آئی تنگ دس پندہ منڈ لگیں گے اس کو بھی پڑھنے میں تو یہ کر کے پھر حدیعے کے طور پر میٹھی چیز باٹھ کے اس کا سواب اولیاء اللہ کو ضرور پہنچانا ہے پھر اس کے بعد ایک پیپر کے بعد رحیموں لکھیں سر کے نیچے رکھ کے سو جائیں اور پھر اس کے بعد خواب میں جو بھی چیز معلوم کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ خواب کے ذریعے آپ کو اشارتاً دے دیں گے اس کو تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں استخارہ کر دیں یہ کر دیں میں ہمیشہ کہتے ہیں استخارہ خود کریں جو آپ دل سے استخارہ کریں گے جو آپ کی صحیح نیت ہوگی تو وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتے تو کوشش یہ کیا کریں خود کیا کریں